حفظ باللہ و شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کتاب مججد الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صحبت کرنے میں قبلہ شریف کی طرف مہوں نہ کریں پہرے پہرے بعد چیت کھیر پیار بہت کنار سے اس کا دل خوش کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو نہ چاہیے کہ وہ اپنی عورت پر جانور کی طرح گیرے صحبت سے پہلے قاسد ہوتا ہے لوگوں نے آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوسو کنار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مرد کی آجزی کی نشانی ہیں ان میں سے ایک یہ رشاد فرمائی کہ مرد بوسو کنار سے پہلے بی بی سے صحبت کرنے لگے اور جب اس کی حاجت روائی ہونے لگے تو صبر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت روائی ہو جائے اب عورت و مرد کے ملاب یعنی جمع کرنے کا طریقہ جاننے سے پہلے دو لفظ ایک نمبر فارج دو نمبر دبر کو سمجھ لیجئے فارج عورت کی شرم گواہ کے اگلے مقام کو اور دبر پچھلے مقام کو کہتے ہیں مرد اپنی بیوی کے پچھلے مقام یعنی دبر کو ہرگز استعمال میں نہیں لاسکتا ہے کیونکہ یہ حرام ہے اگلے مقام یعنی فارج کو جس طرح چاہ استعمال لائے کیس پر کوئی معاملت نہیں چنانچہ یہ سلسل میں کچھ بات انترج ہوتی ہے ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے تاکہ ہکم ادون لی نہ ہو سکے اللہ تعالی کا اشاد ہے ہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آیات قریمہ نسخا تمہارے عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو وہی کی جائیں لہذا تم اپنی کھیتیوں میں آگے سے آؤ اور پیچھے سے مگر دبر الحیث سے بچوں داست یہود کی تردیز میں مذکورہ بالا آیات قریمہ اتری وہ کہتے تھے اگر خامن بیوی کے پاس پیچھے سے فارج میں صوبت کرے تو بچہ بھینگا ہوتا ہے تو اس آیات قریمہ میں ان کا ریڈ کیا گیا اوپا لکھی گئی حضیث پاک اس آیات قریمہ کی تفسیر ہے یعنی خامن تو اختیار ہے کہ اپنی بیوی سے آگے سے صحبت کرے یا پیچھے سے مگر شارتی یہ ہے کہ ہو فارج میں اس لئے رب خوالہ نے فرمایا کہ اپنی کھیتی کے پاس آؤ اور ظاہر ہے کہ کھیتی فارج ہے نہ کہ دے اندبر نیز فارج میں بھی ہے بھی حالت حیث صوبت حرام ہے کیونکہ اس حالت میں فارج بھی دبر کی طرح انجاست کی جگہ ہوتی ہے اور اس حالت میں صوبت مجرحہ پہ یہ ہے کہ جو شف حیث میں صوبت حلال جانے وہ قافر ہے کہ نیز قرآنی کا منکر ہے مراتہ شرح مصفات جلد پنجم سوال سفرمبر اکیٹ فضول باقراتی میں ہے کہ جنابت سے غصو نہ کرنا مارز بار سے پیدا کرتا ہے اور بحالت حیث جمع کرنے سے جزام کا خطرہ ہے پیارے سلام بھائیو شادی کی تاریخ تیہ کرنے سے پہلے لڑکی کی والدہ کو چاہئے وہ اپنی بیٹی سے ایام حیث کے بارے میں معلوم کر رہتا کہ شادی کی تاریخ ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں رکھی جائے اس بات کو خیال نہ رکھنے کی وجہ دے خامد شب زفاف میں شعوت کے تفاق میں بہت اپنی بیوی سے شب باسی کر لیتا ہے حالانکہ وہ حیث سے ہوتی ہے ظاہر ہے اور دنوں کے علاوہ شب زفاف میں بھی ایسا کرنا حرام ہی ہے آپ نے قرآن و حدیث اور ان کے تفسیر و تشریف سے بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ مادر کے لئے اپنی عورت سے جمع کرنے کا مقام صرف فارج ہے حال بتا ہے کہ حفیت پر پابندی نہیں قرآن و حدیث سے اشارتہ معلوم ہوتا ہے اللہ خالہ ارشادت فرماتا ہے فلمہ تغشہ تغشہ حمالت حملا حفیظ ترجمہ پھر جب مادر اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہی ہے یہ کنا یہ صحبہ سے حضر اللہ ممتیا مجال خاننائی میں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تغشہ بنا ہے غشیان سے بمینی چھا جانا کی ہے اس لئے مدھوشی کو غشی کہتے ہیں کہ وہ اکل پر چھا جاتی ہیں پردے کا اشارت کا جاتا ہے کہ وہ چیز پر چھا کر سے چھپا لیتا ہے یہاں غشیان سے مرد ہے جمع اور صحبت اگر چاہ صحبت ہوتا ہے مگر چھا جانا زوج خانت کی طرح سے ہوتا ہے شوہر کا بیوی پر چھا جانا اس عورت میں ہوگا کہ بیوی نیچے اس طرح لیٹے کہ اس کی پیٹ زمین سے لگی ہے اور شوہر اس کے اوپر اس طرح لیٹے کرنی ہے بھی دونوں کے چہرے اور دور سرے اس طریقے پر جمع کرنے مارد عورت دونوں کے لئے باعث ملت کو سرور ہے استقرار حمل کے لئے بھی مہین ہے حضرت ابو حضرت رضی اللہ وحانہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مارد عورت کے چاروں شعبوں یعنی دونوں پندلیوں اور دونوں دانوں کے دنوں بیٹھ گیا اور کوشت کر لی یعنی دخول ہو گیا اگر چاہے نزال نہ ہو تو ضرور غصر واجب ہو گیا اس حدث پاک میں شعاب اربع یعنی شعبوں سے کیا مراد اس بارے میں مطلع اقوال ہیں عورت کے دونوں ہاتھ دونوں پندلیوں اور دونوں رہنے مراد ہیں آورت کے دونوں بڑھ گیا اور دونوں زیرہ لگ دے مراد ہیں عورت کے دونوں سرینے اور دونوں رہنے مراد ہیں جیدرہ اگر شعاب اربع سے مراد عورت کی دونوں سرین بہنن ہو تو متکہ ان کے درنے بیٹھنے اس وقت کو ہوگا جب عورت لیٹی ہو اگلے مقام میں تفسیر نائمی جیل دوم سوار چار سو چوار سفر مرد اور عویت کی بقای استمانی کی مفید ہے اس زمین میں دو طریقہ لکھ جاتے ہیں لہذا معیت عیش پرسی کے لئے نائی نیتہ زیادہ کرنے کی بجائی نیت سواق اور حصول اولاد کے لئے سادگی کے اپنانے خوب سے خوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شکایا ہر ایک کی ہیار سوبر مصدقہ ہے لوگ ناتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی شعبت پوری کرے تو اس میں اسے سواق ملتا ہے اگر یہ شعبت حرام میں خرچ کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہے تو یوں ہی جب اسے حلال میں خرچ کرے گا تو اسے سواق ملے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دوستو بھیراو اگر آپ کو بری لگی ہوئے تو کمنٹ میں کوئی دستا دیسو سارے مشن یہ ہوں دے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک حدیث مبارک لاکھے توہر تک پہچاوانا کیونکہ اجھے جب ہی راوی ہیں جڑے ان پیڑن انہ کو سمجلی ہو دیئے انہوں اور انہوں سے ویڈیو بڑھائی گئی ہے تاکہ وہ دیکھ گھنن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا ارشاد ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین